خوامی ایمین تاہر اقبال جوزری کے الگائن ایک سو چونٹ آمد مختلف چکو کے نمائندہ افراد سے ملاقات نے کرونا وائرس سے متعلق اگاہی دی نمائندہ افراد کو اپنے اپنے گاؤں میں مستحق لوگوں کی جانج پرتال کرنے کے حکمات کے ساتھ ساتھ ایسے افراد جنہوں نے ابھی تک احساس کی فالت پروگرام کے لیے جیسٹریشن نہیں کروائی جیسٹریشن میں ان کی مدد کرنے کے حکمات بھی جاری کیے چاکر نمبر ایک سو آٹھ ڈبلیو بی کے معروف سیاسی اور سماجی رینما حاجیمی آبتو رزاق نے موازن مہمانوں کو اپنے گاؤں میں خوشحام دید کہا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عوامی ایمین تاہر اقبال چودری نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری دنیا کی طرح پاکستان کے اندر بھی کرونا وائرس لپیٹ میں ہے پوری دنیا کی طرح پاکستان بھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائیم منسٹر عمران خان نے بڑی سمجھداری کے ساتھ جو لاک ڈاؤن تھا اس کے اندر بھی انہوں نے چھوٹ دیے رکھی بہت سارے کاروبار کو اور اتنی زیادہ سکتی نہیں کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان ایک غریب ملک ہے یہاں کے اوپر اگر جس طرح کہا جا رہا تھا اپوزیشن کی طرف سے کہ جی لاک ڈاؤن کر دیں اور یہاں پر کرفیو لگا دیں تو پھر بہت سارے مسائل جو ہیں انہوں نے جنم لینا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ یہاں پر اس کا پھلاو اس انداز سے نہیں ہوا یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے اس ملک کے اوپر اور عمران خان نے احساس کفالت پروگرام ہے اس کے ذریعے مستحق لوگوں کے اندر رکوم تقسیم کی ہیں اور پاکستان جو ہے اس وبائی مرض سے سرک روح ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دلائے گا ایم پی ایر آئی ظہور ایمل کھرل کا گینہ تھا آج ہم یہاں چور صاحب کے پاس تشریف لائے پیر رضاق کے پاس یہاں لوگوں سے ملے بھی ہیں لوگوں سے مسائل بھی جانے تو جہاں تک یہ وبا پاکستان میں آئی ہے ہم سب کو مل کر دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے تو حکومت وقت جو ہے وہ اب ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سارے لوگوں سے تعاون کر رہے ہیں اور ایک حساس پروگرام کے تحت لوگوں کو حکوم تقسیم کی جا رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ خوبی جو ہے یا آج تک جو نہیں کیا کسی نے وہ یہ ہے کہ یہ حساس پروگرام کے تحت جو ناموں کا انتخاب کیا گیا ہے وہ کسی سفارش پر یا کسی ایم این اے ایم پی اے یا کسی کانسر کی سفارش پر نہیں کیے گئے وہ ایک میکنزم کے تحت لوگوں کو پیسے میر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو انداد کے لیے ہم ہر وقت حاضر ہیں اور کوشش کرتے رہے ہیں جبکہ چیرمین آورسیز چوہری محمد صفدر کجر نے بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے کیے جانے والی حکومتی اقدامات کو سراتے ہوئے کہا تعلق آورسیز پاکستانی کے ساتھ ہے لیادہ میں جیدہ دیکھتا ہم کہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ آورسیز کے لیے جو لوگ وہاں سے دوسری کانٹری سے آ رہے ہیں اس کے لیے کیا اقدامات کا آ رہی ہے تو کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے ائرپورڈ کے حوالے سے انتہائی احسن اقدام گورنمنٹ نے کی ہے اسلام آباد ائرپورڈ کے اوپر لوگوں کو وہاں پر چیک کیا جاتا ہے کرنٹین کیا جاتا ہے جو لوگوں کا نیگٹیف ریزلٹ آتا ہے اس کو باہر آنے دیا جاتا ہے ورنہ چودہ دن کے لیے وہاں رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس کا ٹیسٹ ٹیکٹیو آتا ہے اس کو ہی باہر آنے دیا جاتا ہے تو یہ گورنمنٹ پاکستان کی بہت اچھی پولیسی ہے بہت اچھا اقدام ہے بلکہ اس کو دنیا مزیر اعظم عمران خان کو دنیا سے رہا رہی ہے جو ان کی پولیسی ہے بلکہ اس کا فالو کرنا چیز کر دی آئے ترقی یافتہ ملکوں میں تو یہی دعا ہے کہ یہاں پر ہمیں خود بھی تھوڑا سا آئیسولیٹ کرنا چاہیے گھروں میں رہنا چاہیے اور جہاں تک ممکن ہو سکے تو آپس میں ملن مویل جو سے برحیز کرنا چاہیے اور فاصلہ رکھنا چاہیے آپس میں تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی اس سے ہمیں نجاتتہ فرمائے اس گنباری سے عوامی اے میں نے تاہر اقبال چالری کا کہنا تھا کہ سستی شورت کے لیے میں سوشل میڈیا کا سہارا نہیں لیتا حلقہ کی عوام ہمارا قیمتی سرمایہ ہیں ان کے دوخ درد میں شرکت کرنا اولین ترجیحات میں سے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ تشید حیدر جروائس نیوز گڑا موڑ